ان کے لیے ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اور اللہ کے کلمات نہیں بدلتے یعنی اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا کہ ایسا ہوگا ایسے ہی ہوگا ذالکہو الفوز العظیم اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے اصل جیتا وہ جو آخرت کے دن جیت گیا اور اصل میں ہارا وہ جو آخرت کے دن ہار گیا اسی لیے کہا گیا کہ آخرت کا دن ہے یوم التغابن سورہ تغابن میں آیا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی پیروی کرے گا آخرت میں نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ بات یہاں پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کا ریزلٹ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا دنیا میں تقدیر بھی غالب آ جاتی ہے آپ ارادہ بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں ریزلٹ آپوزٹ نکلتا ہے کیوں؟ کہ دنیا میں اللہ نے تقدیر کے معاملات رکھے ہیں ازبائش کے لیے آپ کا متعلقہ ریزلٹ نہیں ملے گا لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا اس لیے آخرت کا جب بھی ذکر آئے قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا دنیا میں انسان کو بعض اوقات یہ وہاں آتا ہے کہ وعدہ خلافی ہوگی میں نے محنت کی تھی ریزلٹ آپوزٹ نکلا وہ وعدہ خلافی نہیں ہوتی اگرچہ بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ریزلٹ آپوزٹ آتا ہے لیکن دنیا میں اللہ نے یہ ازمائش کے طور پر رکھا ہے کہ آپ کی محنت کا ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا مل بھی سکتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے دنیا میں محنت کی اور وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے آخرت میں کوئی تقدیر غالب نہیں آئے گی جو آپ نے کی ہے وہی آپ کاٹیں گے ہاں اگر ریاکاری کی وجہ سے کی ہے رسول اللہ کے پیٹرن پہ نہیں کیا بعد عقیدی کے ساتھ کیا ہے پھر زیرو سے ملٹیپلائی ہوگا اور وہ اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ ریاکار کی کوئی عبادت قبول نہیں جو دنیا میں لوگوں کے دکھلائے ہوئے کے لئے کوئی کام کرتا ہے اور کسی کی کوئی ایسی عبادت قبول نہیں ہے جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ وہ والا عقیدہ توحید ختم نبوت اور آخرت نہ رکھ لے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے سیدھی سی بات ہے دنیا میں اسے عجر مل سکتا ہے آخرت میں نہیں